اللہ الرحمن الرحیم رمضان سیریز میں رمضان مبارک میں اعتقاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی 20, 25 یا 27 رمضان کی میں افتار سے پہلے اثر کے ٹائم پہ اعتقاف کی نیت کر کے اپنی پردے والی جگہ میں چلے جائیں اعتقاف کی نیت کچھ اس طرح سے کریں کہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پہبی کرتے ہوئے اعتقاف کر رہی ہوں یا اللہ میری کو تاہیاں اور غلطیاں معاف فرما اور مجھ پر اعتقاف کی تمام برکتیں نازل فرما جب تک میں تیرے دربار میں حاضر ہوں میرا گھر میرے بچے میرے خاندان میرے ہمسائے میری بستی کے لوگوں کی خیر ہو میرے تمام دوست احباب اور میرے تمام جاننے والوں کے گھروں میں خیر و آفیت رہے یا اللہ دوران اعتقاف مجھے کسی کی طرف سے کوئی بری خبر نہ سنانا یا اللہ مجھے اعتقاف کی تمام برکتوں رحمتوں سے نوازنا اور میری یہ آجزی میری عبادت اور میری اس کوشش کو قبول فرمانا چونکہ اندر داخل ہوتے وقت اثر کا وقت ہوتا ہے اس وجہ سے جا کر فوری طور پر نفل ادا نہیں کر سکتے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد دو رکعت نفل اعتقاف کی نیت سے ادا کر لیں نماز مغرب ادا کرنے کے بعد چھے رکعت نفل نماز عوابین کے ادا کرنے ہیں ان کا ثواب بارہ سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو دو رکعت کر کے تین سلام کے ساتھ چھے نفل ادا کریں ہر دو نفلوں کی پہلی رکعت میں فاتح سوت فاتحہ کے بعد آیت القرصی اور دوسری رکعت میں سوت فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاس پڑھیں نوافل پڑھنے کے بعد اپنے والدین اور اہل خانہ کے لئے دعا کریں نماز عشاء میں نماز تراوی کے بعد نماز صلات و تسبیر رزانہ ادا کریں کوئی بھی وقت اپنی پسند کا مقرر کر لیں تاکہ اذکار و تسبیحات قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگی جا سکیں اس میں کوئی کتاہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بہتا ہوا سمندر ہے رحمتوں کا آپ کی حمد ہے کہ کتنا فائدہ حاصل کرنا ہے سبحان اللہ نماز تحجد میں کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ بارہ نفل ادا کرنے ہیں اس کے بعد سو یاسین سو مزمر درود سریف پڑھتے پڑھتے سہری کر لیں اور وضو کر کے تازہ دم ہو جائیں نماز فضر ادا کرنے کے بعد تسبیحات کرتے رہیں یہاں تک کہ صورت نکل آئے تو چار رکعت نماز اشراق دو دو نفل کر کے پڑھ لیں اس میں کوئی سی بھی صورت پڑھ لیں نفل ادا کرنے کے بعد سو مرتبہ یا ظاہر ان پڑھیں اس کے پڑھنے سے آنکھوں میں نور پیدا ہوگا نماز چاشت جب دن مکمل نکل آئے یعنی دس وقت کے قریب چار رکعتیں ادا کریں اللہ کا حکم ہے کہ جو اس کو ادا کرے گا میں اس کے دن کے آخری حصے تک کفائد کروں گا چاشت کے آخری سجدہ میں چالیس مرتبہ یا وہاب ان پڑھنے سے بھی رزق میں کوشادگی ہوتی ہے اس کے بعد ایک سو چالیس مرتبہ یا تواب ان پڑھیں پھر سو مرتبہ یا سمیون پڑھیں اعتقاف کے وظائف کیا کیا ہیں جو شخص فجر کی نماز کے بعد روزانہ سات سو چیاسیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد استغفار اعتقاف میں استغفار کی قصرت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ اور اس کی رحمت کا وظیفہ آیت کریمہ پڑھنا ہے اس کی ایک ایک تصویر صبح شام کر لیں اور جو شخص پہلی تفایت کا آپ میں بیٹھا ہو اس کو چاہیے کہ ان اللہ غفور الرحیم کو ایک سو ایک مرتبہ صبح شام پڑھے اس کے علاوہ ایک ایک تصویر لا الہ الا اللہ کی پڑھنے چاہیے ہر نماز کے بعد تین سو مرتبہ اللہ ربیوں کے تصویر کرے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کا جو جو اس خوبصورت عبادت میں مصروف ہیں اس کو قبول و مندد فرمائیں نزاک اللہ خیر موسیقی